السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسی عبادت بتانا چاہتی ہوں جس کی برقصت توجہ نہیں ہوتی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اچھی بات ہی سوچنا کہ وہ میرا رب رحیم ہے اور وہ اچھا ہی کرے گا یعنی ایک لمحے کے لئے بھی بدگمان نہ ہو ایک لمحے کے لئے بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کچھ برائی ہو جانا ہے یا یہ تو ناممکن ہی ہے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکے جیسا کہ جو بھی خیر کی بات ہے تو انسان کے جو نیگرٹیف تھنکنگ ہے اس کے زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پوزیٹیف ہو تو خیالات بھی پوزیٹیف ہونے اچھی سوچ سوچیں گے تو آپ دیکھیں کہ آگے حالات بھی اچھی ہوں گے نتیجہ بھی اچھا ہوگا جتنے اندیشیں آتے ہیں ایسا نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ان کو کہیں دور پھینکتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جس سے انسان پریشان رہتا ہے ہر وقت اس کا دل بیچین رہتا ہے ہر وقت اور اس کو کہیں بھی سکون نہیں آتا تو جب بھی ایسے معاملات آئیں ایسے اندیشیں آئیں ان کو اللہ کی سپورٹ کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آفیت اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ سے مانگیں جب بھی دعا کریں تو اس کے بعد مطمئن ہو جائیں اللہ تعالیٰ بیتک الخیر اللہ تیرے ہاتھ میں تو ساری خیر ہے اللہ تو تو بہت آسانیہ کرنے والا ہے تو میری لئے بھی آسانی کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے مشکلات نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ تو بڑا کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا خیر و برکت والا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے اس طرح کے گمان رکھیں اور یہ ہماری عادت ہونی چاہیے بعض لوگ زندگی میں جو کام کرتے ہیں نیگٹیوٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہر سوچ ان کی نیگٹیو ہوتی ہے یہ ہو جائے گا دیکھنا اس کا تو ایسا ہی ہونا ہے دیکھنا یہ تو غلط ہی ہوگا ایسی باتیں مو سے بھی نہ نکالیں اور یہ باتیں کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں ہماری زبان سے بھی امید افسہ بات نکلنی چاہیے اچھے گمان کا اظہار ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو بھی وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے یعنی حدیثِ خدسی میں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کروگے اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کے لئے کرتے ہیں ہم اگر اچھا گمان رکھیں گے خیال میں ایسا رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا تو آپ دیکھیں گے اچھا ہی ہوگا تو چاہے آپ کو حالات خراب بھی نظر آ رہے ہیں حسنِ زن کو کبھی نہ چھوڑیں چاہے اندیشیں کتنے بھی ہوں چاہے اسباب نظر نہیں آ رہے کہ یہ کام ہو سکے گا لیکن پھر بھی اچھا گمان رکھتے رہیں اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا سلف کہا کرتے تھے کہ آمالِ صالح کے ساتھ اللہ سے حسنِ زن رکھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں یعنی یہ بھی نیکی ہے اللہ کے ساتھ حسنِ زن رکھنا تو اس کے پر ورک کرنا پڑے گا کہ انسان اگر آپ کو ہمیشہ نیگیٹیف تھوٹس آتے ہیں تو ورک کریں اسی وقت اس کو پوزیٹیف میں چینج کرتے کہ نہیں 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 میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں جبکہ میرا رب تو ایسا ایسا ہے تو کوشش کرتے رہیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کی عادت پڑ جائے گی تو اچھے گمان کو تھام لے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا وہ تو بھر بھر کے بھی سب کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور دیکھ لیں آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح حالات بدل دیتا ہے لوگوں کے آپ کے سامنے ہی ہیں اور ہمارے اپنے ساتھ کتنی دفعیسہ ہوتا ہے ماضی میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع پر ہماری مدد کی کتنی جگہوں میں ہمیں بچا لیا کس طرح ہمارا ساتھ دیا اس کا ایکسپیریلس ہم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہم کیوں نہ رکھیں تو یہ بھی آپ ایک نیکی کما سکتے ہیں جب آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے گمان رکھنے والا بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استاذہ نجیہ حاش میں ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لئے لاغن کریں الرحمت دو طور پر ای آر 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 ای 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 ڈات دو اور ج شیف کر رہم آachen